ہیلو چلڈرنز آج میں آپ کو پارٹ پارچ پڑھاؤں گی میری ماں یہ رام پرساد بسمل دورہ لکھی گئی کہانی ہے جس میں انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں بتایا ہے اپڈے جیون میں ان کے جیون میں ان کی ماں کا کتنا سہیوگ رہا ہے یہ بتایا ہے تو چلیے پڑھتے ہیں لکھنو کانگریز میں جانے کے لیے میری بڑی اچھا تھی دادی جی اور پتا جی تو ویروت کرتے رہے کنتو ماتا جی نے مجھے خرچ دے ہی دیا اسی سمیشہ جہاں پور میں سیوہ سمیتی کا آرام ہوا تھا میں بڑے اتصا کے ساتھ سیوہ سمیتی میں سہیوگ دیتا تھا پتا جی اور دادا جی کو میرے اس پرکار کے کارے اچھے نہ لگتے تھے مطلب اس میں کہہ رہے ہیں بسمل جی جو تھے وہ بتا رہے ہیں کہ لکھنو میں کانگریز پارٹی کی ایک بہت بڑی وہ رکھی گئی تھی پارٹی رکھی گئی تھی پارٹی تھی جس میں بہت بڑا راجنیتک اس میں جانا چاہتے تھے لیکن ان کے ماتا پیتا جو ہیں ان کے پیتا اور ان کی دادی ان کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے لیکن ان کی ماں چاہتی تھی کہ میرا پیٹا اس دیش کے لیے کچھ کرے تو اس لیے ان کو انہوں نے وہاں جانے کی آگیا دی اور وہاں جانے کے لیے انہوں نے ان کو پیسے بھی دیئے مادہ جی کنٹو مادہ جی بھی رہا اچھا بھنگ نہ ہونے دیتی تھی جس کے قارن انہیں اکثر پیتا جی کی ڈاٹ پھٹکار تا تھا دھنڈ سائنا پڑتا تھا مطلب ان کے پیتا جو تھے وہ ان کی ماں کو کبھی ڈاٹتے پھٹکارتے بھی تھے اور انہوں نے دھنڈ بھی دیتے تھے ان کو اس طرح بھیجنے کے لیے واسطہ میری مادہ جی دیوی ہے مجھ میں جو کچھ جیون کا سہاس آیا وہ میری مادہ جی تتھا گرو دیو شریف سوم دیو جی کی کرپاؤں کا ہی پرینام ہے دادی جی اور پتا جی میری بیوہ کے لیے بہت انورود کرتے کین تو ماتا جی یہی کہتی کہ شکشہ پا چکنے کے بعد ہی بیوہ کرنا اچھیت ہوگا ماتا جی کے پروت ساہاں تتہ سدویوار نے میرے جیون میں وہ دردہ اتپن کی کہ کسی اپتی تتہ سنکٹ کے آنے پر بھی میں نے اپنے سنکلپ کو ناتے آگا ایک سمیہ میرے پتا جی دیوانی مقدمے میں کسی پر دعویٰ کر کے وکیل سے کہہ گئے تھے کہ جو کام ہو مجھ سے کرا لیں کچھ آئے شکتہ پڑھنے پر وکیل صاحب نے مجھے بلا بیجا اور کہا کہ میں پتا جی کے ہستاکشر وقالت نامے پر کر دوں میں نے تورانت اتر دیا کہ یہ تو دھرم کے ویرود ہوگا اس پرکار کا پاپ قدابی نہیں کر سکتا وکیل صاحب نے بہت سمجھا ہے کہ مقدمہ خارج ہو جائے گا کین تو مجھ پر کوئی بھی پرباوڑ نہ ہوا نہ میں نے ہستاکشر کیے کوئی مقدمہ تھا جس کے لیے ان کے پتا جی کو وکالت نامے پر خاصتاکشر مطلب سنیچر کرنا تھے لیکن پتا جی کے نام ہونے پر انہوں نے ان سے کہا بسمیل جی سے کہا کہ آپ اس پر سنیچر کر دی جب نے پتا جی کی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا اپنے پتا جی کی سنیچر میں کیسے کر سکتا ہوں یہ تو دھرم کے ویرود ہے اور میں ہمیشہ ستے بولتا ہوں تو میں یہ جھوٹ کا کام کیسے کر سکتا ہوں گیارہ ورش کی عمر میں ماتا جی ویوہ کر شاہ جہاں پور آئی تھی وہ اس سمیے وہ نتانت اسکشت ایوام گرامیر کنیا کے سمان تھی مطلب ان کی ماتا جی کا جو ویوہ ہے وہ گیارہ ورش کی آئیو میں ہو گیا تھا اور شاہ جہاں پور میں ہوا تھا اور وہ اس سمیے بلکل اسکشت تھی مطلب انہیں بلکل بھی کچھ بھی نہیں آتا تھا شاہ جہاں پور آنے کے تھوڑے دنوں بعد دادی جی نے اپنی چھوٹی بہن کو بلا لیا مطلب جب وہ اپنے سسرال لائن شاہ جہاں پور تو انہوں ان کی ساس نے اپنی چھوٹی بہن کو بلا لیا انہوں نے ماتا جی کو گرہ کاری کی شکشہ دی مطلب انہوں نے گھر کا کار انہیں سکھایا تھوڑے دنوں میں ماتا جی نے گھر کے سب کام کاش کو سمجھ لیا اور بھوجنادی کا ٹھیک ٹھیک پربند کرنے لگی میرے جن ہونے کے پانچ یا سات ورش بعد انہوں نے ہندی پڑھنا عرب کیا پڑھنے کا شوق انہیں خود ہی پیدا ہوا تھا محلے کی سکھی سہیلیاں جو گھر پر آیا کرتی تھی مطلب ان کی ماں جب گھر کا کام سیکھ گئی تو انہیں لگا کہ ہمیں تھوڑا سا پڑھنا بھی چاہیے تو وہ ہندی پڑھنے لگی ہندی پڑھنے میں ان کی محلے کی جو سکھی سہیلیاں تھی وہ جب گھر آیا کرتی تھی انہیں میں جو سکشت تھی ماتا جی ان سے اکشر بہت کرتی تھی مطلب جو ان میں سے پڑھے لکھی تھی ان سے وہ تھوڑا بہت سیکھ لیتی تھی اکشر کو سمجھ لیتی تھی اس پرکار گھر کا سب کام کر چکنے کے بعد جو کچھ سمیں مل جاتا اس میں پڑھنا لکھنا کرتی مطلب جب گھر کا ان کے پورا کام ہو جاتا تو وہ اپنا پڑھنا لکھنا شروع کر دیتی پرکشم کے فل سے تھوڑے دینوں میں وہ دیوناغری پستکوں کا ادھیان کرنے لگی میری بہنوں کو چھوٹی آئیوں میں ماتا جی ہی سکشہ دیا کرتی تھی جب سے میں نے آسار آر سماج میں پرویش کیا ماتا جی سے خوب بارتالاب ہوتا اس سمیں کی اپیکشا اب ان کے وچار بھی کچھ ادار ہو گئے ہیں یدی مجھے ایسی ماتا نہ ملتی تو میں بھی اتی سادھران منوشی کی بھاتی سنسار چکر میں فس کر اپنا جیون نروا کرتا مطلب بسمیل جی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے جیسے میری ماں ہے جس پرکار مجھے پروساہت کرتی ہیں جس پرکار میرے ہر کام میں میری ساہتہ کرتی ہیں اگر مجھے ایسی مانا ملتی تو میں بھی ایک آج عام انسان کی طرح ہی جی رہا ہوتا سکھ شادی کے اتیرکت کرانتی کاری جیون میں بھی انہوں نے میری ویسی ساہتہ کی جیسے میجینی کو ان کی ماتا نے کی تھی ماتا جی کا سب سے بڑا آدیش میرے لیے یہی تھا کہ کسی کو پرانہ آنی نہ ہو ان کا کہنا تھا کہ اپنے شتروں کو بھی کبھی پرانہ دن نہ دینا ان کے ایس آدیش کی پورتی کرنے کے لیے مجھے مجبورن دو بار دو ایک بار اپنی پرتیگیاں بھنگ کرنی پڑی تھی جن داتری جننی مطلب جن دینے والی ماں اس جیون میں تو تمہارا شرن اتارنے کا پریتن ترنے کا بھی افسر نہ ملا اس جن میں تو کیا یدی میں انیک جنوں میں بھی ساری جیون پرتن کروں تو بھی تم سے شرن نہیں ہو سکتا مطلب اس جیون میں میں تمہارا شرن شرن کا کیا مطلب کہ آپ نے مجھے اتنے اچھی سے پالا پوسا مجھے پڑھایا لکھایا میرے ہر کام میں میری مدد کی اس کا جو شرن ہے جو ادھار ہے وہ میں کبھی نہیں چکا سکتا سارے جیون بھی میں اس کی کوشش کرتا رہا تو بھی میں آپ سے شرن مکت نہیں ہو سکتا جس پریم تتہ درنٹا کے ساتھ تم نے اس تچھ جیون کا سدھار کیا ہے وہ اوارنی ہے مطلب جس پریم سے تم نے میرے جیون کا سدھار کیا ہے وہ اوارنی ہے مطلب اس کو ورنوں میں نہیں ویقت کیا جا سکتا مجھے جیون کی پرتیے گھٹنا کا اسمرڑ ہے مطلب مجھے جیون کی ہر ایک گھٹنا یاد ہے کہ تم نے جس پرکار اپنی دیو واری کا اپدیش کر کے میرا سدھار کیا ہے مطلب دیو واری اپنی مدور بولی اپنے سمجھانے کے طریقے سے جس پرکار تم نے سدھار کیا تمہاری دیا سے ہی میں دیش سیوہ میں سنلگ نہ ہو سکا سنلگ نہ ہو سکا مطلب مل سکا اس میں دھارمی جیون میں بھی تمہارے ہی پروتساہان نے سائتہ دی جو کچھ شکشہ میں نے گھرہن کی اس کا بھی شرعت تمہیں تمہیں کو ہے جس منہوہر روپ سے تم مجھے اپدیش کرتی تھی اس کا اسم رڑ کر تمہاری منگل میں مورتی کا دھیان آ جاتا ہے مطلب جس پرکار پریئیم سے تم مجھے آدیش دیتی جو مجھے اپدیش دیتی جو کچھ مجھ سے کہتی تھی اس کو یاد کر کے تمہاری جو شکل ہے وہ مجھے یاد آ جاتی ہے جس منہوہر اور مستش جھوک جاتا ہے مطلب تمہاری یاد آ جاتی ہے اور تمہاری یاد میں میرا سر جھوک جاتا ہے تمہیں یادی مجھے تارنا بھی دینی ہوئی مطلب ڈاٹنا بھی ہوا تو بڑے اس نے سہر بات کو سمجھا دیا مطلب پیار کے ساتھ تم نے مجھے اس بات کو سمجھا دیا یادی میں نے درشتہ پوروک اتر دیا مطلب یادی میں نے درشتہ پوروک مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گصے میں جواب دینا تو گصے میں بھی اگر میں نے جواب دیا تب تم نے پریم بھری شبدوں میں یہی کہا کہ تمہیں جو مطلب جب میں نے یہ چیز گصے میں بھی کوئی بات کا جواب دیا تو تم نے بس مجھ سے یہی بات کہی ہے کہ جو اچھا لگے وہ کرو کین تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں مطلب جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے تم وہی کرو لیکن ایسا کرنا ٹھیک نہیں اس کا پرینام اچھا نہ ہوگا جیون داتری تم نے اس شریر کو جنم دے کر کیور پالن پوشن ہی نہیں کیا بلکہ آتمک دھارمک اور ساماجک انتی میں تم ہی میری صدیت سہیق رہی جن جنمانتر پرماتما ایسی ہی ماتا دے مطلب تم نے میرا کیور پالن پوشن ہی نہیں کیا بلکہ مجھے آتمک اندرونی دھارمک دھارم سے سماندیت ساماجک مطلب سماندیت جتنی بھی انتی ہے جتنی بھی انتیاں ملے ساتھ ہوئی ہیں وہ سب میں تم میری سہیق رہی ہو ہمیشہ مجھے جن جن مانتر مطلب ہر جنم میں مجھے تمہارے جیسے ہی ماتا دے مہان سے مہان سنکٹ میں بھی تم نے مجھے ادھیر نہیں ہونے دیا مطلب مہان سے مہان بڑے سے بڑے سنکٹ میں بھی تم نے مجھے کمزور نہیں ہونے دیا سدیو اس پرکار اس سنسار میں میری کسی بھی بھوگ بلاس تتھا ایشوری کی اچھا نہیں کیول ایک اچھا ہے وہ یہ کہ ایک بارش ردہ پوروک تمہارے چرنوں کی سیوہ کر کے اپنے جیون کو سفل بنا لیتا کنطو یہ اچھا پوروڑ ہوتی نہیں دکھائی دیتی اور تمہیں میری مرتیو کی دوگ بھری خبر سنائی جائے گی ماں مجھ بشو ہے کہ تم یہ سمجھ کر دھارن کروگی کہ تمہارا پتر ماتاوں کی ماتا بھارت ماتا کی سیوہ میں اپنے جیون کو بلیویدی کی بھیٹ کر گیا اور اس نے تمہاری کو کلنکی پر درن رہا جب سوادین بھارت کا اتحاس لکھا جائے گا تو اس کے کسی پر اجو لکشروں میں تمہارا بھی نام لکھا جائے گرو گوبند سنگھ کی دھرم پتنی نے جب اپنے پتروں کی مرتیو کی خبر سنی تو بہت پر سنی تھی اور گرو کے نام پر دھرم رکش اپنے پتر بلیدان پر